اس بار کیا مدد ہیں خاص طور پر اور کیا ہے مسلمانوں کے مند میں کیونکہ ایک ایسی جہاں پر ایک تاریخی شہر میں ہم موجود ہیں جہاں سے پیغام پوری دنیا کو جاتا ہے محبت کا تو اس بار مسلمانوں کے مند میں کیا ہے خاص طور پر دیکھیں مسلمان جو ہے انیس سو سیتالیس میں جو ہے دیش آزاد ہوا کانگریس برسر اقتدار آئی لیکن دھیرے 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 مسلمانوں کو جو ہے وہ کچھ نہیں ملا اس دور میں بہت کچھ کہتے ہیں نہیں ہے کسی جگہ صفائی کرنی ہے تو کانگریس نے بہت ہی مولامیت سے جو ہے وہ صفائی کی کسی اسے اور دوسری پارٹیوں نے ریش ہو کے تاکہ اس میں جو ہے ریشس پڑ گئے جو ہے اس کپڑے پہ اور اس برطن پہ تو اس طریقے سے مسلمان امیدوں کے ساہر جیتا رہا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو ملے گا لیکن کچھ نہیں ملا اس کے بعد دوہزار چودہ کے اندر جو ہے سرکار بدل گئی اور وہ سرکار آگئی جس نے مندر اور مسجد کے نام پہ جو ہے نفرت پیدا کر دی ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں اتنی یکجہتی کے ساتھ ہم نے آزادی حاصل کی ہندو اور مسلمانوں نے قربانیہ دی اور قربانیہ دینے کے بعد جو ہے اس محبت کو جو ہے داکھدار کر دیا دوہزار چودہ کے بعد اور ہندو اور مسلمانوں کو الگ کرنے کی کوشش کر دی مندر اور مسجد کے نام پر آج دوہزار چوبیس میں جو مقامل ایکشن ہونے جا رہا ہے بی جے پی نفرت کی بات کرنے کے بعد جو ہے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے مسلمان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ متحد جو ہمارا جو ہے گھڑ بندن ہے وہ اس کو طرف دیکھ رہا ہے کانگریس کو ووٹ دے گا مسلمان اور ساپا کے ساتھ جو ملکے گھڑ بندن آپ کے ساتھ ہوا ہے تو دوہزار چوبیس میں ایسا مند بنا رہے ہیں کہ ہم گھڑ بندن کو جتائیں تاکہ دیش سے نفرت مٹے اور محبت جو ہے پھر دوبارہ قائم ہو ظاہر سے بات ہے کیونکہ جس شہر میں آپ ہیں اور آپ کے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو لحظہ ہے جو محبت اکشیری آواز میں کہہ لیجئے یا اپنی باتوں میں کہہ لیجئے جس جنہاں ہم کھڑے ہیں وہ ایک بلند امارت جو آگڑا کا لال قلعہ ہے یہاں سے پیغام بہت اونچے اونچے گئے ایک دلی کے لال قلعے سے کئی سارے پیغام ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چاہے وہ پردھان منتری ہوں یا پھر منتری ہوں اگر اس طریقے کی بات منچوں سے کریں گے تو کئی نہ کئی جو کھائی ہے چاہے وہ ہندو مسلمان کے مذہبی جو کھائی ہے میں کسی بھی ایک مذہب کی بات نہیں رہا ہوں وہ ایسے بڑھے گا اور مسلمان کیا بھروسہ کر پائے گا جب پردھان منتری یہ کہتے ہیں سب کا ساز سب کا وکاس سب کا وشواس دیکھیں ایسا ہے جو ہے جہاں مسلمان نہیں لیکن عام جنتہ کی بات دیکھیں آگرہ کی بات پردھان منتری اس سے پہلے یہاں آئے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایک بہت بڑا پانی کے لیے یہاں ڈیم بنوائے گے یہاں پانی نہیں ہے مہنگائی چرم سیما پہ ہو رہی ہے دوسری چیز انہوں نے کہا ہم یہاں ہائی کوٹ کی بینچ دیں گے ہم یہاں انٹرنیشنل ہیئرپورٹ دیں گے یہاں ایم جیسا جو ہے اسپتال دیں گے لیکن سارے وعدے جو ہے کھوکلے نکلے پردھان منتری کی شخصیت اور ان کے زبان سے نکلے ہوئے بول اور اس کے اوپر قائم نہ رہے پردھان منتری تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ جھوٹی بات کر رہا ہے جھوٹا پردھان منتری ہے پھر سوال کھڑا ہونا لازمی ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر پردھان منتری جو دیس کا سپریم ہے اگر اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ شبد اس کے بول اگر ان پر قائم نہیں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو ایک بار کو سوچے گا ضرور کہ جب پردھان منتری نے جو کہا وہ وعدہ پورا نہیں گئے تو دیش میں کسی اور سے امید نہیں کی جاتا ہے